رفل کی دین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلنگ کرنا ہے یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانے تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلنگ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیر میں آگئی ہیں سیٹ سے جا کے دیکھیں اور میری ہتیلی جو ہے وہ کندے کی سیر میں آگئی ہے یہ سننا طریقہ ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باننا آپ ذرا یہ ہاتھوں کو باننے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعد لوگ یوں کر کے مٹھی بان کر لیتے ہیں اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے اس کے بعد آپ نے یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے بعد لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں یہ نارمل پوزیشن ہے اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی سانی ہوگی یہ سننا طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحیح ابن سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں زرا کے اوپر رکھیں اب زرا جو ہے یہ کونی سے لے کے امبریوں تک ہیں اسی پوزیشن میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا سکیں گے اور کندے سے کندہ بھی جیسے ہی آپ یہ اوپر چلے گے تو پھر یہ دیکھیں کونی ملے گی کندہ نہیں ملے گا اسی طریقے سے میرے بھائیو جب آپ ناف سے نیچے ہاتھ بانتے ہیں تو یہ خلافہ سنت ہے اس سوالے سے جو صنبی دعوت کیا یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو امام دعوت رحمہ اللہ تعالی نے خود ساتھ دکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق القوفی جس کے بارے میں میں نے خود عامد بھی رحمت سے سنا ہے کہ وہ اس کو ضعیف تاہر کر دے اور یہاں پر لوگوں نے یہ نہیں وہ روایتوں پیش کی لیکن ساتھ جو امام کا حکم تھا اس کو سکیپ تاہر دیا تو ایسے بھی نہیں کریں گے ایسے بھی نہیں کریں گے بلکہ اس طریقے سے ہاتھ بان دیں گے جو سننا طریقہ ہے کیوں دیکھیں اللہ اکبر اب رکوع کے اندر آپ نے ساری املیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہیں اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوں کو بلکل سیدھا کر دینا ہے جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹیکلی خود بھول سیدھی ہو جائے گی جو سننا طریقہ ہے اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بناؤں گا سمیع اللہ علی من حمیدہ ربنا ولگ الحمد حمدن کتیرن طیبن مبارکن فی مختلف قسم کے الفاظ ہیں ربنا ولگ الحمد بھی کہہ سکتے ہیں اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ مان نہیں بلکہ انسالو یدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا ولگ الحمد کہیں بعد ہوں کی عادت ہے کہ وہ سمیع اللہ علی من حمیدہ کیا کے تو صاحب یہ سے جگہ جاتے ہیں یہ بالکل خلاف سنت ہے نماز نہیں ہوگی بلکہ بخاری مسلم میں بڑی کٹیل حدیث ہے جو ایک سے آبی نے نماز پڑھی نبیر اسلام پر حاضر ہوا سلام عرض کیا آپ علیہ السلام نے وعلیم السلام ورحمت اللہ کہا اور کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں تین دفعہ اسی طریقے سے پھر اس نماز کیا لیکن بھی نماز سکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پرمائے کے سکون کے ساتھ پیام کرو اور پھر قرآن جتنا مقدر ہے وہ پڑھو اس کے پاس سکون سے رکوع کرو بیلکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ یادا کہ ہر حٹی اپنی جگہ پہ آجے پھر سجدہ کے لیے جاؤ اور پھر دو سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھو کہ ہر حٹی اپنی جگہ پہ آجے پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھو اور پھر دوسری رکت کے لیے جلسہ اسطرات بھی کرو کہ صحیح بخاری میں سے 6251 نمبر 30 ہے جس کے درم سمجھتوں کہ اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتیلیاں کندے کی سیدھ میں جس طرح کے رفو یدین کے بکتی اور انگلیاں نارمن پوزیشن میں ہوں گی ایک ذریف ربائیت ملتی ہے جس میں آپ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے کشتابہین کے بارے میں سیسنا سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کیجئے لیکن اس میں کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس سوالے سے نہیں ملتی آپ نارمن پوزیشن میں رکھیں اتنی نہ کھول دیں کہ یہ کبلہ رکھ سے اڑ جائیں یہ نارمن پوزیشن میں اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے اس میں ذرا تردود ہوتا ہے اس میں ہٹیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ عالموس کی کبلہ روک ہی ہوتی ہیں اور پاؤں کی انگلیاں کبلہ روک ہونی چاہیں گے دونوں ایڈیاں آپس میں جوڑی بھی ہو اور ہاتھ جو ہیں وہ پہنوں سے علاق ہو رانے جو ہیں وہ پیڈلی کے جوڑ سے علاق ہو نارمن پوزیشن کے پر اور اتنے سے ارگر یعنی اس میں گیاب بھی موجود ہوناتے ہیں یہ سب سے افضل طریقہ تو یہ یہ ہے کہ تھوڑا اور بڑا کالگی ہے یہ سجدہ یوں کر کے لیکن وہ آج کے نواری سبھیں جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے بڑا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکلی کا بچہ بھی گزر سکتا تھا وہ عالی قرین دلت ہے جس چیز میں منع کیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کون ہی آزمین پہ کتھیں کتھیں کی طرح نہیں بشانی ہیں اور ظاہر ہے اس حکم میں ملد و عردوں میں شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہنوں سے الگ رکھنا ہے پیٹ سے نہ ٹچ کریں پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے اور ران اور پیڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ رہے اس حال میں آپ نے سجدہ کرنا ہے جس کے بعد اللہم ازبک ہے کہ آپ نے جب پیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہی ہے کہ آپ یہ انگلیاں کبلہ رکھوں یہاں پہ بھی نارمل یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رکھتی ہے اس طریقے سے بھی سنت ہے صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے یہ دونوں طریقے سنت ہے یہاں پہ مشہور ہے کہ وہ اگر کسی کی ملیہ یوں نیچے ہو جائے تو اس کی ملیہیں کاٹ دی جائیں جب کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نویل اسلام جب آخری رکت میں تبرک بیٹھتے تھے جو میں ایک رکھتا ہوں گا تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے بھٹنے کو لکمیں کی طرح پکڑ دیتے تو یوں بھی رکھنا سنت ہے اور جب یوں رکھیں گے تو عبدالعود میں حدیث ملتی ہے سن نیسائی کے اندر کہ نویل اسلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جائے جاتے تھے آپ یہ دیکھیں لگی بھی ہیں دونوں دونوں زرے ہیں ران کے ساتھ لگی ہیں اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی یہ طریقہ بھی سنت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں طریقے سنت اس کے بعد پھر اللہ حُو اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تصویحات کرنی ہے ناغ بھی لگنا چاہیے ماتھا بھی لگنا چاہیے اور زمین کی سختی ہلکی سے معلوم ہوئی چاہیے بلکل نہیں ہے وہاں میں سجدہ ہو رہا ہو بہتر ہے مٹی ہوئی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے اور نبیل اسلام کو پسندیدہ بھی ہے باقی چھتائی وزیدہ بھی جائز ہے میں نے اس کے حالے سے بھی کافی ویڈیوز موجود ہے دوسرے سجدہ کر کے بھی آپ اللہ حُو بلال کے بیٹھیں گے صحیح بخالی میں 6251 نمبر عدیس نبیل اسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسری رکت کے لئے کھڑے ہونا ہے اچھا اس دوران کے آپ دیکھیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اور پھر اللہ حُو بر کہا کہ ہاتھوں کا سہارہ لیتے ہوئے صحیح بخالی میں عدیس ہے نبیل اسلام اعتماد کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے بعد لوگوں نے یہاں پر وہ مٹھی بنانے ملی وہ ایک کمزور روایت اس کا سہارہ لیا کمزور روایت ہے نورمال بخالی میں اعتماد تو اعتماد ویسی ہوگا جیسے عام حالت میں مندہ اٹھے گا یہ اعتماد ہے طریقہ ہے نورمال اللہ حُو بر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونے اور پھر ارسالو یدعین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کہ اگلی رکھت شروع کرنی ہے اور بدون یدعین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ پر دونوں طریقے دروست ہیں اور پھر دوسری رکھت کو آپ نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے تو چوتھی رکھت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخالی میں مجھوڑ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبرک کیا کرتے تھے اور اس میں الفاظ ہیں چوتھی رکھت میں بیٹھتے تھے اور ابو دود میں یہ الفاظ ہیں ابو محسادی علیہ وآلہ وسلم کے ادھر کہ جس رکھت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا اس میں آپ تبرک کرتے تھے تو اس سے ہمیں یہ بات بتایا چلی کہ چاہ چار رکھت والی نماز ہے تین والی ہے دو والی ہے جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تبرک کرنا ہے اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان فقتہ نہیں ہے تبرک جو ہے یہ دائیں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں یہ تبرک ہے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ بدود میں یہ بھی عدیث ہے کہ نبیل اسلام نے آپ نے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیئے یہ ایک طرف نکالے ہوئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم رحمت اللہ اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ یہ بلکل خلاف سنت ہے آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی اور پلیشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گھلتن موڑنی ہے کیوں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ